موسیقی حضرت داتا گنج بخت علی حجویری کا عرص مبارک زائرین قیامت کا سلسلہ جاری چادر پوشی سے آج باقرہ تقریبات کا آغاز کر دیا جائے گا موسیقی چیرم امام حسین اور داتا دربار اور اس کے لئے سیکیورٹی پلان تیار سی سی پی رہو اور غلام حمود ڈوگر کا کہنا ہے چیرم اور اس پر دس ہزار سزائے دہرکار تائینات ہوں گے موسیقی حضرت داکہ گنج بخت علی حجویری کا عرص ٹرافک جمپ سے بچنے کے لئے دربار کے طرف میں وارڈنز کی زافی نفری تائینات پارکنگ کے لئے بھی متعدد پوائنٹس بنا دئیے گئے موسیقی صدر انجمن تاثران مجاہد مقصود بٹ کی تاثروں کے امرادات دربار حاصلی پھولوں کی چادر چڑھائی ملکی سلامت پر خوش علی کے لئے دعا کی کہاں سرداتا گنج بخت کا صوفیہ میں بلند مقام ہے ان کی زندگی ہمارے لئے معاشر لے رہا ہے حضرت داتا دربار اور ارس چہلم حضرت امام حسین پر پل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا مشن 27 سے 28 ستمبر کو موبائل فان سرویس جسوی طور پر بند رہے گی لاہور پولیس کی درخواست پر ہے کامات شاہدی ڈی آئیچی اپریشن سوہیل چہدری کا خیمہ سادات اور اسلام پورا امام بارگاہ کا دورہ تازیہ جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا کہاں واک سرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز کا اسمال یقینی بنایا جائے سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی ہوگی کرونا کے حملے جاری پنچاب میں آٹھ سو گیارہ افراد میں چار سو تیس نئے کیس صوبے میں اٹھارہ اور شہر میں تین افراد نے دم توڑا صوبے میں مصبت کیسز کی شرح پانچ اشاریہ چھائے اور لاہور میں دس اشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئے حکومت کرونا پر قابو پانے کے لئے پورازم سیکیٹری ہیلت امران سکندر بلوش کا کہنا ہے تعلیمی دارے تیس سپتمبر اور سرکاری ملاسمین پتراختو بٹا کلاس میں ویکسین لگوائیں زمینی اور فضائی سفر بھی ویکسین سے مشروط ہوگا سورج کی ایک برپر سینٹری آسمان پر باطلوں کا بھی مٹر گرش تر تیس ڈگری احساس کے ساتھ در چہرارت 32 ڈگری ریکارڈ پارہ چونتس ڈگری تک جانے کا امکان میک میں موسمیات کی آئندہ ہفتے سے بارشوں کی پیش گئی گورنر پنجاب چودری محمد سروش سے صدر آزاد کشمیر سلطان محمود کی ملاقات دونوں رہنماؤں نے خطے میں امکلی مسئلہ کشمیر کا حل لازمی قرار گورنر پنجاب نے کہا وزیراعظم عمران خان حقیقی معنوں میں کشمیروں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جامعات میں اچھپ ڈیزائننگ ٹولز پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں وزیر اللہ پنجاب سردار اسپان بسار کی وزیر ہائی ایڈوکیشن راجعہ سرمائیوں سے گفتگو کہا ہر ظلم میں ایروشٹی بننے اس طلبہ کو عالی تعلیم کے مواقع ملیں گے پاکستان مسلم رگنون کے صدر شہباز شریف لاہور سے راولپنڈی کے لیے روانہ شہباز شریف راولپنڈی میں پارٹی کارکنان کے کننشن سے کتاب کریں گے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں کامیابی پر کارکنان کا مبارک بات دیں گے بسلی پیٹرول کے بعد حکومت کے مہگائی سے ستائے عوام پر گیس بوم گرانے کا فیصلہ گھرلو سارفین کے لیے گیس دو سو ستر فیصد تک مہنگی کرنے کی دیاریاں ریٹ میں اضافے کا اطلاع کیا کم نومبر سے ہوگا پیٹرول بسلی کے بعد حکومت کا عوام پر گیس بوم گرانے کا ارادہ عوام پریشان حکومی اور عوامی رکشہ یونین اور الپی جی ڈسٹیبیوشن نے قیمتیں بڑھانے پر سختی سے احتجاج کا اندیا دے دیا کہا حکومت ہوش کے نہ خون لے ملک میں مہنگائی کا جنبے قابو آٹا چینی داگ گھی سبزی اور پھلو کی قیمتیں آسمان پر شہری پریشان کہتے ہیں حکومتی سبسٹی کے اعلان کے بعد شروع دشیخ و نوش قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی سرینی مہنگے دام اور فروغ کرنے پر میاں اسلام اقوال کافی برہم سرینی کی سرکاری قیمت پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے ڈیپٹی کمیشتر کو ہدایہ آدشاری کی سبائی وزیر اور شیف سیکرٹری نے اجلاس میں پرائس کینٹرل میجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ دیا دو ہی وجوہات ہوتی ہیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے لیکن جو مبینہ طور پر پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن کے اندر رشوت ستانی اور جو انہوں نے قبضہ کر کے جو ہے کرپشن کی جو داستانی آج زدہ عام ہیں ان کے ساتھ ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے پی ایم سی نے ایم ڈی کیڈ کے اوپر جو ہے ایک باقاعدہ طور پر کرپشن کا بازار کرتے رکھ گئے حکومت نے میڈیکل طلبہ کا مستقبل دعاو پر لگا دیا پی ایم میں صدرہ شخص نظامی کا ایم ڈی کیڈ کے امتحان فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کہا طلبہ پر تشدد اور شرلنگ بترین فیل ہے طلبہ سے نیا انٹری ٹیسٹ لیا جائے بار بار امتحان طلبہ پر زافی بوز اور جیبو پر ڈاکہ ڈالنے کا نیا انداز ہے پاکستان اسلامی میڈیکل اسوسییشن کے عدداروں کا کہنا ہے پی ایم سی کے کالے قانون میں لا تعداد پیشید گیاں ہیں قانون بنانے والوں کی اکثریت مطلوبہ احلیت سے محروم ہے اپنا حق مانگنے والے طلبہ کی بات سننے اور سمجھنے کی بچائے تشدد اور گرفتاری صفحہ کی کی انتہا ہے نائے صدر نون لگ مریم نواز کی بلوچستان میں طلبہ پر تشدد اور گرفتاری کی سخت مزمت حکومت سے طلبہ کو ان کا حق دینے کا مطالبہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے جالی کرونا ویکسینیشن کا معاملہ نواز شریف کے جالی ویکسین کا اندراز پاکستان کے خلاف سازش ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے جالی سیٹیفیکیٹ کا ڈراما رشایا گیا دون لیگ سے لے کر ویکسین لے کر تمام کھرا سرچ سفدر مریم نواز کے سامنے آ چکا معاملہ خصوصی شہباز کل کا سوال عمران خان اور اس کے چمچے قابل ترس لوگ ہیں حضرت بخاری کا شہباز کل کا جواب کہا حکومت آپ کی وزیر آپ کے انتظامیہ آپ کے ماتحد پھر بھی نون لیگ اثر انداز ہو رہی ہے نون لیگ اتنی طاقتور ہے تو آپ گھر چلے چاہیں شہر میں سیکیورٹی الارڈ ڈی آئی جو پریشن سوہیل چوہدری کی مسیح عبادت گاہوں کی بھی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کہا سپروائزری افسران سیکیورٹی انتظامات کا خوش رائصہ لیں ڈیوٹی پر تائینا جوانوں کو سیکیورٹی بارے بریف کریں نسٹری شاہ پولیس کی کاروائے ریکارڈ یافتہ خطرناک منشیات فروش یاسر گرفتار پولیس کے مطابق ملزم اقدام قتل اور ناز جائز اسلحے کے مقدمات میں اشتہاری تھا ملزم سے ایک کلو سے زائد شرس برامت مقدمہ درج چونگ پولیس کی کاروائے دوروک نے ڈاکیٹ گینگ گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے دو مرسائیکل موبائل فانس نقدی اور اسلحہ برامت ملزمان مناصر و شہزات شامل مقدمات درج لاہورنگ نے آئینہ دکھایا تو واسہ حکام کو ہوش آیا سابق ایکسین سلیم اشرف کے خلاف انکوائری شروع ڈائریکٹر سویل قادر شیما انکوائری آفیسر مکرر لاہورنگ نے سلیم اشرف پر اپنی ہی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کی نشاندہ ہی کی تھی رول پوم میں جسپا فانڈیشن کے ذریعتمام تقریب پچاس سے زائد محسطک لڑکیوں میں سلائے مشین اور میک اپ کٹس تقسیم چیرمن جسپا فانڈیشن لیفٹرین جنرل رٹائر خالد مقبول نے کاروبار کے لیے سامان تقسیم کیا اور اللہ جانتا ہے زبیدہ اقبال فلاحی تنظیم کے ذریعتمام بیڈمنٹن کے رنگ رنگ میچ اسکسل فلاچاری ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیس فرغان تورکی بی جوڑی اور رانہ ارفان محمد توقیر کی جوڑی فاتح قرار